جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیاں کے سے الفاظ نہیں ملتے مل کے پڑھیں جس وقت آقا کا درگار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی چھانے دوبارہ پڑھیں بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی چھانے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے مدینہ پاک جب انسان پہنچتا ہے تو دنیا کی ہر چیز بھول جاتا ہے ہر چیز دنیا میں قائمے ہر چیز بھول جاتا ہے بس سرکار کا حمد خدرہ نظر آتا ہے بس کہتا ہے کہ یاد اللہ جب آخری دم ہوتے غمد خدرہ سامی ہوتے آمین بولے مدینہ دور نہیں ہے جو بھی سرکار سے محبت کرے وہ حضور کے قریب آگے ظہوری فقیر کیا کہتا ہے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے دوبارہ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں لاتے جب سامنے آ پھوکے غم خار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینہ خار نظر آئے اللہ اکبر ظہوری بھی آشک تھا سبحان اللہ مجھے ایک فقیرت ہے حاضی محمد حسن راہو انہوں نے ایک بات بتایا حضرت قبلہ سائیں محمد قاسم مشہوری کی بات بتائے آشک وہ تھے آشک ایسے تھے بولا کہ سائیں جو نے مدینہ شریف گئے تو ایک پتھر میں ننگے پاؤں گھومتے امام مالک بھی ننگے پاؤں گھومتے ننگے پاؤں جوتے نہیں پہنتے تھے اللہ والے تو بولا کہ ایک پتھر کو حضرت قبلہ سائیں سائیں بہت بڑے آشکوں کے امام گزرے ہیں اتنے حضرت محمد قاسم مشہوری احمد اللہ ہر وقت حضور کیلئے روتے رہا تھے ہر وقت تو بولا کہ پاؤں پہ لگا تو زخمی ہو گیا تو بہت جب کمرے پہ آئے تو رو رہے تھے بہت رو رہے تھے تو ہم نے بولا سائیں کوئی ڈاکٹر بلائیں درد ہوا ہے پاؤں میں تو بولا کہ نہیں کوئی درد نہیں ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا پاؤں مدینہ کے پتھر کو لگ گیا اب اندازہ لگائیں کہ اولیاء کس طرح مدینہ کا عدب کرتے تھے اور ہم کاش اللہ تعالی ہمیں بھی عدب نصیب کریں تو مدینہ جب چھوڑ کے آتے ہیں نا ظہوری اپنی کیفت بتاتا ہے چھوڑ آیا ظہوری دل جان مدینے میں چھوڑ آیا ظہوری میں دل جان مدینے میں اب جینہ یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے اب جینہ یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اب جب ہم